اس وقت میں موجود ہوں الیکشن کمیشن کے سامنے اسلامباد میں اور پی ڈی ایم کا آج جو ہے یہاں پر پاور شو ہے احتجاج ہے اور پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے اور اس وقت کیا صورتیال ہے پورے جو الیکشن کمیشن ہے اس کو جو ہے وہ خاردار تاروں سے چاروں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بند کر دیا گیا ہے رینجر کی تعداد بھی ہے یہاں پر موجود ہاشی ہاشی اسلامباد پولیس بھی موجود ہے ٹریفک پولیس بھی یہاں موجود ہے اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں اب جو پی ڈی ایم کے تینوں بڑی جماعتیں ہیں وہ کہاں کہاں سے جو ہے وہ آئیں گی ایک تو سب سے پہلے مسلم لیگ نون راول پنڈی میں نواشریف جو پارک ہے وہاں پر اگٹھے ہو رہے ہیں اس وقت ہم آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی وہاں پر جو ہے وہ پبلک گیترنگ ہو رہی ہے اس کے بعد وہ وہاں پر آئیں گے اسی طرح مولانا فضل ریمان جو ہے وہ اپنے کارکونوں کو لے کر جو ہے وہ چونگی نمبر چھبیس سے ہوتے ہوئے سری نگر روڈ سے وہ آئیں گے اور اسی طرح جو پیپرز پارٹی ہے وہ اسلامباد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارک روڈ اور بھاراکو والی سائٹ سے وہ ایم این ای ہاسٹل کے سامنے آئیں گے اور یہاں پر پاور شو ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر پہنچیں گے ایک ہی کنٹینر آگے ہوگا اور اس کے پیچھے جو ہے باقی کنٹینرز ہ ہوں گے اور وہ آگے آئیں گے اب ایشو کیا ہے کیوں یہ کیا جا رہا ہے اب یہ دیکھنا تھوڑا سی اس کے بیکرون میں جاتے ہیں یہ جو فارنگ فنڈنگ کیس ہے اس کا یہ دوہزار چودہ میں تحریک انصاف کے اپنے ہی جو منخرف رکن ہیں انہوں نے اکبر اسبابر انہوں نے یہ کیس کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ تئیس ایسے ایکاؤنٹس ہیں جس میں مختلف ممالک سے فنڈنگ آئی ہے جس میں ذکر بقاعدہ کیا گیا تھا کہا تھا امریکہ سے برطانیہ سے اسٹریلیا سے اور دیگر م ممالک سے جو ہے وہ پاکستانیوں نے چندہ گھٹے کی قرض سے جو ہے وہ لیمٹیڈ جو ہے وہ کہا گیا کہ لائیبلٹیز کمپنیاں بنائی گئیں اور پھر اس میں پیسہ باہر سے منگوایا گیا تو یہ چیک کیا جائے کہ پیسہ کہاں کہاں سے آیا اس کے مقاصد کہاں تھے اور یوز کہاں پہ ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کی طرف سے اسلامباد ہائی کورٹ سے چھے مرتبہ رجوع کیا گیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کسی جماعت کے اکاؤنٹس کی ج رانچ پر تال کا اختیار نہیں ہے یعنی چھے دفعہ یہ تحریک انصاف گئی ہے اس سے یہ شک پیدا ہوا کہ شاید تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں واقعی کوئی ایسی فنڈنگ آئی ہے اور اس کے بعد ہم یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ لیٹر آن مسلم لیگ نون اور پیپرز بارٹی کے خلاف بھی تحریک انصاف کے ہی ایمنیز کچھ وہ چلے گئے ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف بھی اور اسی نویت کے درخواستیں جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں دائر ہیں اب اس معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی سکروٹنی کمیٹری جو ہے وہ بھی قائم کی گئی ہے اب آج کی جو صورتحال ہے جس میں ہم نے یہاں پہ سینئر جو لائرز تھے پیپرز پارٹی کی یہاں موجود تھے مسلم لیگ نون کے موجود تھے اور ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے پی ڈی ایم کے سماع تمام جماعتوں کا کہنا یہ ہے کہ کیس دوہزار چودہ سے پینڈنگ ہے چھے سال اس کو ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن نے کیس کو میرٹ پر نہیں دیکھا اس وجہ سے ہم اتجاج کر رہے کہ اس کو اس ون اس پاسیبل اس کیس کو نمتایا جائے جبکہ دوسری طرف سے پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ خود چاہ رہے ہیں ہم خود الیکشن کمیشن میں گئے ہیں کہ اس کیس کو جلدی نمتایا جائے اسی کیس کی حوالے سے پیپرز پارٹی یا پی ڈی ایم جو ہے وہ اس سیاست کر رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو نمتایا جائے اور اس سے ریلیٹی جتنے بھی کیسیز ہیں مسلم لیگ نون کے ہیں پیپرز پارٹی کے ہیں یا باقی جدی دیگر جماعتوں کے جت دلزد نمٹایا جائے اب یہ کیس ہے بیسیکلی ممنوع فنڈنگ کا جس کو فارن فنڈنگ کیس کہا جاتا ہے لیکن بیسیکلی یہ فارن فنڈنگ کیس کوئی اس کا نہیں ہے اصل جو چیز ہے ممنوع فنڈنگ ہے کہ ممنوع فنڈنگ کسی بھی پارٹی کے لیے اگر کہیں سے آئے گی اس کو بہت سخت اس کی سزا ہے کہ آپ کے جتنے بھی الیکٹیڈ میمبرز ہیں وہ خواہ سینیٹرز ہوں وہ خواہ ایم این ایز ہوں الیکشن کمیشن موجود ہیں اب اس حوالے سے آج جو کیا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے اس کے جو ظاہر ہے اس میں جو اتحادی اس وقت موجود ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے دفتر کے سامنے احتجاج جو ہے وہ ہوگا ملنہ فضل الرحمان جو ہے وہ احتجاج میں ظاہر ہے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اس کو لیڈ کر رہے ہوں گے مریم نواز ہوں گی اور بلاول بھٹو آج نہیں ہوں گے یہ ایک اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو کیوں نہیں ہوں گے اور اس میں راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے اب پیپرز پارٹی کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے کہ وہ شاید اتنی اگریسیو نہیں ہے اس معاملے میں وہ پیپرز پارٹی کے کیس سیملر کیس بھی موجود ہے اور پیپرز پارٹی کی یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی گیدرنگ بھی نہیں ابھی تک سامنے آئی جو کہ مسلم لیگ نون کی کیونکہ یہاں پہ راول پنٹی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ راول پنٹی ڈیویئن میں جو ہے یا ہزارہ سے لوگ ہیں وہ وہاں یہاں پہ پہنچے ہیں نزدیک ترین کشمیر سے بھی کچھ لوگ آئے ہیں لیکن جو پیپرز پارٹی ہے اس کا اس طرح کا جو شروش نظر نہیں آ رہا مولانو فضل رحمان جو آ رہے ہیں وزارہ ان کے اپنے جو ہے وہ کارکونہ ہیں ان کے اندر بھی ایک ڈسپلن موجود ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ پہنچیں گے اب جو جو اس کی صورتحال ہوگی وہ آپ سے ہم آگاہ کریں گے لیکن فیلال ہم دیکھیں تو یہاں پر سخت سیکیورٹی جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پوری اشارہ زستور جو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام سیکیورٹی ادارے جو ہے یہاں موجود ہیں رینجر جو ہے اس نے گیرے میں لے رکھا ہے الیکشن کمیشن کے چاروں طرف ہمیں خاردار تارے میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں اس میں مزید جو اب کیونکہ گیارہ بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن ابھی تقریبا جو ہے وہ ون تھرٹی یعنی ڈھیڑ ہو چکا ہے ہونے والا ہے اب اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے ابھی تک وہ نہیں پہنچ سکے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً ٹو تھرٹی یا تھری پی ایم کے قریب یہاں پر یعنی پاور شوک کیا جائے گا اور تقریباً مغرب سے پہلے پہلے اس کو یہاں پہ ختم کیا جائے گا اور یہ ہے اس لیے تاخیر کا بھی بھی شکار ہو رہا ہے ابھی اس طریقے سے گیزرنگ ابھی نہیں اگٹھی ہو رہی ہے اگر راول پنڈی میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ اگٹھے ہو رہے ہیں اور اسی طرح چونگی نمبر 26 میں وہاں پہ اگٹھے ہو رہے ہیں اور پیپرز پارٹی جو ہے وہ مختلف ایسیہ ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تک لیے اتنا ہی مزید جو ہے اس میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے